بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حاصل عزاق خطری حاضر خدمت ہے پچھکی خلاس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایرم سمیت کی ریفلشن جو کہ 1776 مجھد ہے جب ایرم سمیت نے یہ ریفلشن دی کہ معاشیہ دولت کے مطالعے کا ایک ہے تو لفظ دولت پر بہت زیادہ تنگی چاہے وہ اس دولت کا پادری تھا چاہے وہ مسجد کا امام تھا یا وہ چاہے پندل تھا ہر ایک نے لفظ دولت کو تنقید کا رشانہ بنایا انہوں نے کہا یہ علم ہے شیطان علم ہے یہ ایک مکروح علم ہے یہ کالا علم ہے یہ انسان کو پیسے کا غلام بنا دے گا یہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ صرف پیسے کے لئے بنا دے گا اگر اور کیجئے تو ان کی یہ تنقید بجا تھی کیونکہ آج انسان بہت سارے افعال صرف دولت کے لئے ہی سر جام دیتا ہے بھرگیف سیونٹین ہنڈن سیونٹی سکھ سے کہاں نہیں جاتی ہے ایٹین ہنڈن نائنٹی ایک سو چودہ ساتھ ایک سو چودہ ساتھ کے بعد انسان بی کی مشہور پروفیسر ایلفرڈ مارشل مارشیات کی اثر نو تعریف کی انہیں سب سے پہلے تو اس مارشیات کے متعلق جو غلط فرمی تھی جو غلط باتیں قیاس آرائی کے ذریعے پہنچ گئیں تھی ان سب خود دوں کرنا تھا ایلفرڈ مارشل کی سب سے بڑا ٹراسک تو یہ تھا کہ انہیں مارشل میں پھیلی ہوئی مارشیات کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا یہی وجہ ہے کہ آج تک مارشیات کی سب سے زیادہ دیٹیل اور بڑی تعریف ایلفرڈ مارشل کی لئے ہے ایلفرڈ مارشل نے ایٹین ہنڈن نائنٹی میں ایک کتاب اس لئے مارشیات لکھی اور اس کتاب پر انہوں نے مارشیات کی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے ایک ڈیٹیل تعریف پیش کی انہوں نے کہا کہ مارشیات میں انسان کے ان افعال کا متعلق کیا جاتا ہے جو وہ روز مرہ زندگی میں سر انجام دیتا ہے اس کا مطلب ہے مارشیات میں انسان کے ان افعال کا متعلق ہم کریں گے یعنی جو وہ روز مرہ زندگی میں سر انجام دیتا ہے پھر کہا گیا کہ اس میں انسان کی اس اجتماعی اور انفرادی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیے جاتا ہے جو وہ مارشی زندگی کے خوشحال لبازمات کو حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے یعنی اس علم میں ہم مارشی زندگی کے خوشحال لبازمات کو کس طرح سے حاصل کرتے ہیں اور اسے کس طرح سے استعمال میں لے کراتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ معاشیہ ایک طرف تو دولت کا علم ہے لیکن دوسری طرف انسانی زندگی کے پہلوں کے جائزہ لینے کا علم ہے اور کہا گیا کہ انسانی زندگی زیادہ اہم ہے اگر ہم اس تعریف کے اہم نقاط پر بات کریں تو ایک تو اسے ایک مفید علم قرار دے دیا گیا ایک ایسا علم جو انسانی فلا اور بہبود کے مطالع کام کرے گا انسان کو بھلائی مفید اور اچھائی کی طرف لائے گا انسان کی خوشحالی کی طرف لائے گا انسان کے لئے بہت سے اگر ٹیکنیکل چرم جو اس میں یوز ہوئی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو سب سے بنیادی نکتہ اس تعریف میں استعمال ہوا وہ تھا مارتی زندگی کے خوشحال لبازمات مارتی سے مراتی جو نظر رکھتا ہے اپنا وجود رکھتا ہے مارتی زندگی کے خوشحال لبازمات خوشحال لبازمات کا مطلب ہے ایسی تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں خوشحال لائیں گی بھلائی لائیں گی اتمنان لائیں گی سکون لائیں گی اور ان سب کو اگر کیٹیگرائز وائز سوچا جائے اگر ہم ان سب چیزوں کو شعبہ وائز چیک کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مارتی زندگی کے خوشحال لبازمات تین سب سے کہلے انسان کا پہلا درجہ آتا ہے جسے ہم ضرورت کہتے ہیں ضرورت نیت ہر انسان اپنی مارتی زندگی کے خوشحال لبازمات میں اپنی نیت یعنی ضروریات کو پھولا کرنا چاہے گا اب انسان کی ضروریات کیا ہے تو انسان کی ضروریات میں شامل ہے روٹی کپڑا مکان اتویات جی ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خوڑا کھاسے ہو جائے پہنے کو لباز مل جائے رہنے کو گھر بن جائے اور اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے مناسب اتویات مل جائے یہ انسان کی ضروریات کیا ہے ضرورت کے بعد انسان کا جو دوسرا درجہ ہے اسے کمفرٹ آسائش کا آسائش کا مطلب ہے جو ہماری زندگی میں سکو چین ام رائے ہماری کارکرلی کی لئے اضافہ کریں ان تمام چیزوں کو ہماری آسائش شاہد کر رہے گا جیسے سونے کو تو میں فرش پر سو سکتا ہوں لیکن میں نرد بستر بنا کر خسپر سوتا ہوں کھانے کو تو ڈال کھائی جا سکتی ہے لیکن میں مردے مسلم کھاتا ہوں پہنے کو تو خدر یا لٹھا پہنا جا سکتا ہے لیکن موسم زوق فیشن کے اہم مطابق لباز زمدن کرتا ہوں جلانے کو تو سنگر جلائی جا سکتی ہے لیکن موٹر سائیکل اور کار کو استعمال کرتا ہوں ان تمام چیزوں کے استعمال سے میں بھی زندگی میں سکون آسائش لے کر رہا ہوں جب کسی شخص کی ضرورت پوری ہو جائے جب کسی شخص کی آسائشات پوری ہو جائے تو پھر وہ جاتا ہے تایشت تایشت کا مطلب ہوگا ایسی چیزیں جو آپ کے آرام سکون میں تو بہت زیادہ خاطر کا اضافہ نہ کرتی ہو لیکن آپ اس لیے اسے استعمال کرنا خوصند کرتے ہیں کہ آپ کا روح ہو نام ہو دکھاوا ہو شانو شوقت ہو یعنی روح دب دبے اور ظاہری شانو شوقت کے لیے ہم برینڈڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں برینڈڈ کپڑے برینڈڈ پروفیل برینڈڈ کھڑیاں برینڈڈ کلوز استعمال کرنا اپنی زندگی کیمتی اور پڑا آسائش قسم کر گھر بنانا کیمتی کاروں میں سفت کرنا ہیلکاپٹرز میں سفت کرنا اپنے نام کے آگے برینڈ تختی لگانا رینڈڈ لگانا اپنے لیے مالی چوکی دار اور ڈرائیور رکھنا تاکہ معاشرے میں آپ کی عزت نام نمود بڑھ جائے مہنگے موبائل فون کا استعمال کرنا سونے کی انگوٹھی یا چین کا استعمال کرنا کیمتی لباس سے بتن کرنا یہ تمام چیزیں انسان کی آسائشات کے بعد تعایش کی طرف جائیں اس کا مطلب ہر انسان ماردی زندگی کے خوشحال دعواز مدھ کو حاصل کرنے کے لیے تین درجوں پر جائے گا ضرورت آسائش اور تعایش اس دیفنیش معاشرے کی بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کیا سام کا تعریف سے بہت بہتر تھی واضح اور جامع تعریف تھی اس میں معاشرے کا مفید تھا انسان کی انفرادی اور اجتبائی کوششوں کا جائزہ لینے کی بات ہوئی اس میں بادر تعلق دنیا سادھو اور انسانیت اور زندگی سے بیزار لوگوں کو الگ تلگ کر دیا گیا انسان کی مجارٹی کو انسان کی معاشی جد و جہد کو شامل کر کے انسانی پہلوں کو زیادہ اہمیت دے کر اور اس کو دولت سے اٹیچ کر کے دولت کے ساتھ اس کو لگا کر عملی طور پر زندگی کے بہت زیادہ قریب کر دیا اسی لئے اس تعریف کو ان سب لوگوں نے followers کے طور پر کام کیا Alfred Marshall اسی لئے ermismet کے دور کو classical دور کہا جائے گا اور Alfred Marshall اور اس کے followers اس کے پیروں کارو کو new classical thought کہا جائے گا انہی کی وجہ سے اس محسل معاشیہ کی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ معاشیہ آگے بڑھنے لگی اس میں بہت سارے قوانی بہت سارے توزیح بہت ساری ریسرچ بہت ساری وضاحت اور بہت سارے معاملات کو آگے بڑھانے کا کام پروفیسر Alfred Marshall اور اس کے followers نے کیا اسے باقاعدہ علم کے طور پر تصیم کر لیا گیا اور یہ علم آج ایک باقاعدہ سائنس ایک باقاعدہ علم کے طور پر تمام حکومتیں اپنے وزیر خزانہ اقتصادی امور اقتصادی بجٹ اور تمام معاملات میں اقتصادیات اور معاشیات کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں جو کہ اس علم کی کامیابی ایک مو ملتا سبوت ہے جو رہی میرے خطری پردس کی چینلل سے ایسی